السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آج ہم بات کریں گے نماز کا مصرون طریقہ میں سے ہاتھ باندھنے کا طریقہ یعنی کہ نماز میں کس طرح سے ہاتھ باندھیں گے بعض انسان کو معلوم نہیں وہ گلتیاں کرتے ہیں کیوں سے معلوم نہیں رہتا ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے اس وجہ میں آج جو لے کر آیا ہوں وہ آج ہمارا جو ویڈیوز ہے وہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یعنی کہ نماز میں کس طرح سے ہاتھ باندھنا ہے کیسے کیا کرنا ہے ہاتھ باندھنے کا طریقہ کی کس طرح سے باندھیں گے ہاتھ نمبر ایک دائیں ہاتھ کی ہتیلی بائیں ہاتھ کی ہتیلی کی پشت پر رکھنا یعنی کہ جو ہے دائیں ہاتھ کی ہتیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا یہ جو بائیں ہاتھ ہے ان کا جو پشت ہے اس کو اوپر رکھنا چاہیے نمبر دو چھوٹی اونگلی اور انگوڑھے سے ہلکا بنا کر گٹے کو پکڑنا یہ جو ہے گٹے اسے ہلکا بنا کر پکڑنا ہے ہلکا بنا کر باز انسان کو مانگل میں اسے پکڑنا تک بھی معلوم نہیں ہے اس وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو چھوٹی اونگلی ہے اور انگوڑھے سے ہلکا بنا کر گٹے کو پکڑنا یعنی جو گٹے ہو تو اسے پکڑنا ہے نمبر تین بیچ کی تین انگوڑیوں کو کلائی پر رکھنا ہے یعنی جو بیچ کا یہ تین انگوڑیاں اب دیکھ سکتے ہیں تین انگوڑیاں جو ہے اس کلائی کے اوپر رکھنا ہے یہ جو کلائی ہے اس اوپر رکھنا ہے تین انگوڑیاں باز انسان کو معلوم نہیں ہے تو کیا گرتا ہے جو یہ کلائی ہے اس طرح سے پکڑتا ہے یہ دیکھیں اب دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے نہیں پکڑنا یہ تین امولی جو ہے یہ کلائی اوپر رہے گا اس طرح سے نمبر چار ناپ کے نیچے ہاتھ رکھنا جب ہم لوگ نیت بانتے بار انسان کیا کرتا ہے ناپ جو ہوتا ہے اوپر بان لیتا ہے لیکن جو اس کا طریقہ ہے وہ ناپ کے نیچے باندھنے کا یہی ہے اصل کہ ناپ کے نیچے باندھا جائے ہاتھ کو اور میں جو آپ کو بتا رہا تھا یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ تھا کیونکہ ہم لوگ کو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی مسائل نماز کے بارے میں بہت سارے چیزیں سیکھنا ضروری ہے اس وجہ سے ہم لوگ کو سیکھنے کی ضرورت ہے اگر جس انسان کو نہیں آتا اسے سکھائے خود بھی سکھیں دوسرے بھی سکھائے اگر ہمارا ویڈیو کو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے ویڈیوز کا آپ کو نوٹلیفکسن مل جائے اور میں جو بھی حضرات ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کینے وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ جو میں اپلوڈ کروں ویڈیوز وہ آپ کو مل جائے آپ کو یہ ڈھونڈنے میں یہ کوئی بھی چیز کا مسئلہ مسئلہ آپ کو ڈھونڈنے میں تکلیف نہ ہو اور لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں اور ہم کو کمنٹ اندر باکس اندر لکھ کر بتائیں ہمارے ویڈیو آپ کو کیسے لگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ